ہشیشین جن کو اسیسن بھی کہتے ہیں مشرق وستا میں آباد کرون وستا کی فدائی حملہ وروں کی ایک تنظیم تھی ان کو نزارس، نزاری، اسماعیلی اور باطنی بھی کہتے تھے انہوں نے کرون وستا کے اسلامی دنیا کو منگولوں کے آتوں تباہ ہونے سے پہلے تقریباً 130 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے اشکنجے میں لے رکھا تھا باطنی فرقے کے فدائی حملہ وروں نے کئی سلطانوں، بادشاہوں، وزیروں، مشیروں اور بہت سے عام لوگوں کو بھی قتل کیا جو ان کے خلاف تھے اسلام علیکم دوستوں میں ہوں تاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا اور آج ہم آپ کو چند ایسے سلطانوں، بادشاہوں، وزیروں اور لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو اشیشن کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے نمبر ایک نظام الملک توسی دوستوں نظام الملک توسی سلجوکی مملکت کے نامور وزیر تھے جن کے علم، تدبر اور دانائی نے دولت سلجوکیا کو عوج کمال پر پہنچایا نظام الملک توسی کا انہتر سالہ دور وزارت عالم اسلام کی تاریخ کا ایک تابندہ باب تھا دس رمضان چار سو پنجاسی ہجری اور چودہ اکتوبر ایک ہزار بیانوے اسوی کو نظام الملک کو اسفہان سے بغداد جاتے ہوئے قتل کیا گیا مرکزی دھارے میں شامل عدب کے مطابق اسے بدنامے زمانہ حسن بن سباہ کے ذریعے بھیجے گئے عشیشن کے ایک ممبر نے خنجر سے وار کیا تھا دوستوں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قاتل درویش کے بیس میں تھا نمبر دو ملک شاہ سلجوکی ملک شاہ سلجوکی کو سلجوکی اہد کا سب سے درخشان ستارہ کہا جا سکتا ہے آپ کا دور حکومت سلجوکیوں کا دور عروج تھا ملک شاہ انیس نومبر ایک ہزار بیانوے اسوی کو شکار کر رہے تھے بغداد اور تقرید کے درمیان شکار کھیلتے ہوئے انہیں شدید بخار آ گیا کہتے ہیں انہیں ٹائی فائیڈ ہو گیا تھا لیکن زیادہ تر معلومات کے مطابق انہیں حسن بن سباہ کے باطنی فدائی حملہ وروں میں سے ایک نے زہر دیا تھا نمبر تین جناہ الدولہ الحسین جناہ الدولہ الحسین پہلی سلیبی جنگ کے دوران حمز کا سلجوکی امیر تھا جناہ الدولہ الحسین ردوان جو کہ حلب کا سلجوکی شہنشاہ تھا کے عطابیق تھے ایک زار چینوے اسی میں جب ردوان کے والد کا انتقال ہوا تو اس نے شام کی دولت کو وراثت میں لیا اور حلب سے حکمرانی کی حالانکہ جناہ الدولہ اصل میں حکومت کا انچار تھا یارہ سو تین اسوی میں جناہ الدولہ کو حلاکم المناجم نامی ایک فدائی نے قتل کیا جو ردوان کے ملازمین میں سے ایک رکن تھا کہا جاتا ہے کہ ردوان جس نے قاتلوں کی باہری حمایت کی تھی نے شاید اس قتل کی قیمت ادا کی تھی کیونکہ جناہ الدولہ نے حمز کو اس سے چھینہ تھا تو اس نے اس کا بدلہ لیا دوستوں شام میں فدائی حملہ وروں کی یہ پہلی پیشی تھی یا پہلا قتل تھا نمبر چار مودود ابن التونتش مودود ایک ترک فوجی رہنما تھا جو یارہ سو نو سے یارہ سو تیرہ اسوی تک موصول کا عطابق تھا اس نے سلیبیوں سے زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے متد مہموں کا اعتمام کیا لیکن کبھی کامیابی حاصل نہیں کی دمشق کے گورنر تغتگین کے میمان کی احسیت سے دمشق گئے جب نماز ختم ہوئی اور مودود نے بے شمار اضافی عقیدوں کا مظاہرہ کیا تغتگین امیر کے اعترام سے آگے بڑھ رہے تھے ان کے چاروں طرف فوجیوں محافظوں اور مدیشیاں کے لوگ ہر طرح کے ہتھیار رکھتے تھے چاروں طرف حجوم اپنے ہتھیاروں اور ان کی عظمت کی تعریف کرنے کے لیے بڑھے جب وہ مسجد کے سین میں پہنچے تو ایک شخص مجمع میں سے نکلا اور امیر مدود کے پاس چلا اچانک اس نے اپنے خنجر سے امیر مودود کے ناف کے بالکل اوپر سے مارا اطابق تغتگین کچھ قدم پیچے ہٹ گیا اور اس کے آدمیوں نے مودود کو جلدی سے گھیر لیا ایک سرجن کو طلب کیا گیا لیکن امیر کئی گھنٹوں بعد فوت ہو گیا جب خلیفہ معاد المستنصر باللہ انتقال ہوا تو افدل نے المستالی کے بڑے بھائی نظیر کے بجائے چھوٹے بھائی المستالی کو خلیفہ مقرر کیا نظیر نے بغاوت کی اور ایک ہزار پنجانوے عیسوی میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے عامی حسن بن سبا کی سربراہی میں مشرق سے فرار ہو گئے جہاں حسن نے اسماعیلی برادری قائم کی کہا جاتا ہے کہ یہ وہیں فدائی حملہ وروں کی تحریک تھی اسے یارہ سو اکیس عیسوی میں عیدو لزا کے دوران قتل کیا گیا تھا ابن الکلانس کے مطابق اس پر زور دیا گیا کہ باطنی اس قتل کے ذمہ دار ہیں لیکن یہ بیان درست نہیں ہے اس کے برقس یہ ایک خالی ڈھونگ اور ناقابل تسخیر برطاؤ ہے لیکن بہت سے معلومات کے مطابق ان کو عشیشین ہی نے قتل کیا تھا دوستوں تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات اور ایسی بہت سی شخصیات کو عشیشین نے قتل کیا تھا لیکن باقی سب کی تفصیلات ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ اور خدا حافظ